بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کے ایج کمپیوٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک اور سلوشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کا جو میرا سلوشن ہے وہ لیپ ٹاپ کی سپیڈ کے اوپر ہے اور اکثر اور بیشتر لیپ ٹاپ کے اندر سپیڈ کا ایشو آتا رہتا ہے لیکن نورملی اگر آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر سپیڈ کا ایشو ہے تو آپ ونڈوز کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ کو ری سیٹ کر سکتے ہیں یا اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کے میتھڈز آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر بار بار آپ ونڈوز بھی انسٹال کریں اور کچھ دنوں کے بعد یا ایک دو دن یوز کرنے کے بعد لیپ ٹاپ دوبارہ آپ کا جو ہے وہ اسی طرح ہو جائے اور اس کی اندر سپیڈ کا ایشو آ جائے تو آپ لیپ ٹاپ کی ڈرائیب کو اور لیپ ٹاپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اور ونڈوز کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے اس کے اندر دوستو ایشو کچھ اس طرح کا ہے کہ لیپ ٹاپ کو جب ہم آن کرتے ہیں تو یہ کافی وقت لیتا ہے اور ونڈوز لوگو پر ہی رہتا ہے اور اس کے جو سرکل ڈاڈز ہیں وہ موو کرتے رہتے ہیں لیکن لیپ ٹاپ ہمارا آگے دیکسٹاپ پر نہیں جاتا ونڈوز کی پارٹیشن ہے اس کو چیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایررز کو فکس کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی ایک پرسنٹ سے لے کر یہ ہنڈر پرسنٹ تک کافی وقت لے لیتا ہے تو یہ اس لیپ ٹاپ کا فالٹ ہے اور اس لیپ ٹاپ کے اندر ونڈوز کے متعلق ایشو ہے ڈرائیو کے اندر ڈرائیو کے ریلیٹڈ اس میں ایشو ہے تو اس ایشو کو سب سے پہلے آپ غور سے چیک کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈوٹس موب کرنے کے بعد یہ چیکنگ اس نے شروع کر دی ہے جو کہ سی ڈرائیو کو چیک کرے گا اگر باقی ڈرائیو کے اندر بھی ایررز وغیرہ ہوں گے تو ان کو چیک کر کے فکس کرنا شروع کر دے گا آپ نے تفصیل سے دیکھ لیا ہے اس کا ایشو اس کے بعد ہم اس ایشو کو ڈائیگنوز کریں گے اور اس کو چیک کریں گے اس کے بعد دوستو میں آپ کو اس کا بہترین سولیشن بتاؤں گا ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کو کوئی پرابلم آئے تو ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو بہتر پتہ لگے گا کہ آپ اس کا کیا حل نکال سکتے ہیں یہاں پر یہ مسلسل چیکنگ کر رہا ہے اور یہی پر رکا ہوا ہے اور یہ ایک سے لے کر ہنڈر پرسنٹ تک ہی جائے گا تو کافی وقت لے لے گا اس کے بعد اگر یہ دوستو ڈیکسٹاپ پر شلا بھی جاتا ہے تو کافی سپیڈ کا ایشو اس میں رہتا ہے جس کی وجہ سے لیپٹاپ کو آپ سموتھری جوز نہیں کر سکتے اور آپ کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں آئیے دوستو اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے اگر سلوشن اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستو کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں یہاں پر دوستو بیٹری پیک کو ریموو کریں گے اس کے بعد یہ بیک کور کھولیں گے تو آپ کو ایک ادر ڈرائیب اس میں لگی ہوئی نظر آئے گی اس لیپٹاپ کے اندر دوستو اچھ ڈی 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 ڈرائیب لگی ہوئی ہے اور اس ڈرائیب کو ہم ایک اچھ ڈی 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 سوٹویر کے ذریعے چیک کریں گے جس کی مدد سے ہم اس کی ہیلس کو چیک کریں گے اس کی پروفارمنس کو چیک کریں گے تاکہ ہمیں پتا چل سکے اس اچھ ڈی 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 ڈیئ کے اندر کس طرح کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمارا لیپٹاپ بہت زیادہ پروبلم کر رہا ہے اس مقصد کے لیے دوستو لیپٹاپ کی سکرین پر ہم آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ڈرائیب ہم ایک یو ایس بی کونیکٹر کے ذریعے کنیک کریں گے اور اس کو ہم لیپ ٹاپ کے ساتھ یو ایس بی یو ایس بی کنیکٹر کے ذریعے کنیکٹ کریں گے تاکہ یہ ہمارے اس لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اور دیگنوستک جو ساوٹ ویر ہم اس کے اندر یوز کریں گے وہ ہارڈ ڈسک اسینشل ہے یہ آپ کو فری وجن اس کا مل جائے گا گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں وہاں سے اس کا فری وجن ڈاؤنلوڈ کر کے آپ انسٹال کر لیں گے اس ساوٹ ویر کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لیں گے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو اوپن کریں گے تو آپ کی جتنی بھی ڈرائیوز اس لیپ ٹاپ یا پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی وہ یہاں پر شو ہونا شروع ہو جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیپ ٹاپ کے اندر جو میں نے یہ ڈرائیو کنیکٹ کی ہے تو یہاں پر یہ اس کے اندر شو ہو گئی ہے اور اس کا سٹیٹس میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری ڈرائیو ہے یہ اٹھارہ پرسنٹ اس کی ہلتھ ہے یہ یعنی ڈیڈ ڈیول کے قریب قریب ہے اور اس کے اندر کافی بیڈ سیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا لیپ ٹاپ بہت زیادہ سلو ونڈوز کو رن کر رہا ہے تو اس طرح کا جو ایشو ہے وہ ڈرائیو کی ہلتھ کے متعلق ہوتا ہے اور اس کے اندر بیڈ سیکٹرز ہونے کی وجہ سے یہ اپریٹنگ سسٹم کو رن نہیں کر پاتی تو اکثر دوستوں کو اس طرح کا ایشو آتا ہے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں دوستو سوٹوئر آپ ڈرائیو کو چیک کرنے کے لیے اور ڈیائیگنوز کرنے کے لیے یہاں پر دوستو ہم نے آپ کو چیک کروا دیا ہے کہ اس ڈرائیو کے اندر کافی سارے بیڈ سیکٹرز ہیں اور اس کے اندر ہیلتھ کا بھی ایشو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ہر چیز بلکل کلیئر ہو چکی ہے کہ لیپٹ اپ ہمارا کس وجہ سے سلو چال رہا تھا اور یہ ڈرائیو کو چیک کر رہا تھا اور سیکٹرز کو ٹریٹ کر رہا تھا تو آپ نے دیکھ لیا دوستو اب اس کے بعد جو ہمیں آپ کو سلیشن بتاؤں گا کیونکہ یہ ڈرائیو اب استعمال کے قابل نہیں ہے مزید اس کی ہیلتھ اور ڈاؤن ہوگی اس کی وجہ سے ہم اس کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے ہیلتھ ہوا لی کوئی ڈرائیو موجود ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم کیونکہ لیپٹ اپ کی سپیڈ کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے دوستو ہم اس کے اندر ایک ہنڈرڈ پرسنٹ ہیلتھ ہوا لی SSD ڈرائیو کو یوز کریں گے دوستو آپ SSD کی جگہ HDD ڈرائیو بھی لگا سکتے ہیں آپ کو یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ڈرائیو کے اندر ہیلتھ کا ایشیو ہوگا تو آپ کو یہ پرابلم بھی فیز کرنا پڑ سکتی ہے جو کہ اس لیپٹ اپ کے اندر ہے تو ہم ایک SSD لگائیں گے تاکہ مزید سپیڈ بہتر ہو جائے کیونکہ SSD ڈرائیو ایسا میڈیا ہے جس کے اندر آپ کا اپریٹنگ سسٹم کافی سمودھ چلتا ہے اور سپیڈ کافی تیز ہو جاتی ہے تو اگر آپ اپنے لیپٹ اپ کو مزید سپیڈی کرنا چاہتے ہیں اور اپریٹنگ سسٹم کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ اس میں SSD ڈرائیو لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس HDD ڈرائیو موجود ہے جس کی 100% ہیلتھ ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اس لیپٹ اپ کے اندر دوستو SSD ڈرائیو 128GB کی لگائی ہے جس کے اندر Windows 10 already install ہے تو آپ کو یہ اس لیپٹ اپ کے اندر fit کر کے میں on کر کے دکھا دوں گا کہ جو لیپٹ اپ کا پہلے پرابلم تھا سپیڈ کا جو کافی وقت لے رہا تھا boating میں تو اب یہ SSD لگانے کے بعد اس کا جو ہے status کس طرح کا ہے اور یہ سپیڈ میں کتنا بہتر ہو چکا ہے یہاں پر میں نے اس کے اندر SSD fit کر دی ہے اب ہم اس کو on کریں گے اور on کر کے آپ کو چیک کروائیں گے کہ جو ڈرائیو ہماری health کا issue کر رہی تھی یہ SSD ڈرائیو لگانے کے بعد ہمارا جو لیپٹ اپ ہے وہ کتنا fast ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیپٹ اپ ہمارا on ہو چکا ہے اب یہ آگے windows اس کی boot کر چکی ہے اور اس کے اندر جو پہلے problem آ رہا تھا سپیڈ کا اور کافی time یہ لوگوں پر رکا رہتا تھا اب آپ کے سامنے یہ بہت زیادہ speedy ہو چکا ہے اور desktop فوراں آ چکا ہے دوستو یہ اس لیپٹ اپ کے اندر issue تھا stick سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگی solution پسند آیا ہوگا next کسی اور solution میں آپ سے ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ